عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے یہ پیارا رمضان ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ ایک وقت پھر حاضر خدمت سے ناظرین محترم یہ چونکہ ہماری پوری شریعت آج ماں کے عالمی دن پر مدد جے پر ہے جو کہ میں آپ کبھی شروع میں کہہ چکا کہ ہمارے لئے تو ہر دن ماں کا دن ہے لیکن یہ مدد جے ان کے لئے بھی ہوتا ہے ضروری کہ جو اپنی ماں کو اول ہوم میں چھوڑاتے ہیں اور ایک دن نکالتے ہیں کہ ان سے ملنے یہ بھی اچھا ہے کوئی اس میں اہل مغرب کے لئے تو بری بات نہیں ہے ہم لوگ چونکہ کوئی تھوڑے دھکیا نوسی ہو جاتے ہیں تو ہر دن کو گالی دینے شروع کر دیتے ہیں آئیے کیوں منا رہے ہیں آپ بلکل آپ کے لئے تو ہے آپ کے لئے ہر دن ماں کے لئے لیکن اگر آج تھوڑا تذکرہ ماں کا اور زیادہ ہو جائے تو اس میں کوئی حرش تو نہیں ہے اچھی بات ہے تو آج ہمارے مہمان جو یہاں پر موجود ہیں میرے لئے بہت قابل احترام جوڑا ہے اور اس لئے قابل احترام ہے کہ ان سے میرا ایک بڑا قلبی اور ایک بہت قریبی تعلق ہے قلبی تعلق اس طرح سے ہے کہ ان کے جو شہر ہیں جو تشریف لائیں یہ خاتنوں نے بتا سو میں آپ کو ان کے جو شہر ہیں وہ میرے ہر تکلیف میں دکھ میں پریشانی میں جب بھی میں رہا ہوں ہمیشہ انہوں نے مجھے کبھی فون کرتے تھے اب تو خیر فون اتنا نہیں ہوتا لیکن مجھے میسیجز وغیرہ کر دیتے ہیں یہ آدمی بات کبھی نہیں بھولتا میرا ایک دور تھا جب دو ہزار دس کا رمضان تھا یارہ کا اور ایک عجیب و غریب سی چیز ویڈیو منظر ایام پر آئی تھی تو قیسر بھائی نے مجھے فون کیا تھا مجھے کہا بھائی یہ سب چیزیں ہوتی ہیں پریشان نہیں ہونا اب اپنا کام کر دی رہا یہ حوصلہ جو ہوتا ہے یہ انسان کو بہت اہمیت دیتا ہے پھر ان کا ہمیشہ محبت سے ملنا پیار سے ملنا ان کی پوری فیملی کا تو اس لیے میرے لئے بہت قابل اعتنا ہمیں بہت ہی قابل اعزت ہیں اور جب یہ سیاست میں آئے اور سیاست میں آ کر انہوں نے الیکشن بھی لڑا تو اس وقت بھی میں حالکہ میں کمیشہ اپوزٹ پارٹی بڑا لیکن میں ان کے لئے دعا گو ہوتا تھا کہ قیسر بھائی بھی ہوں اسیملی میں تو بڑا لطفہ ہے اور مزا ہے تو ایک ہم اگیر شخصیت کے مالک ہیں زندہ دل آدمی ہیں اپنی شوبز لائف سے لے کر سیاست تک سیاست سے لے کر گھر لو زندگی تک دوست احباب تک ہر جگہ توازن برقرار رکھے توازن ایک بڑی بنیادی چیز ہوتی ہے توازن اگر آپ برقرار نہ رکھے تو سب ختم ہو جاتا ہے توازن میں انسان بہت ساری قربانیاں بھی دیتا ہے بہت ساری چیزوں کو چھوڑتا بھی ہے اور پھر انہوں نے اپنی اہلیہ کا جو خیال رکھا وہ میں اس کا گواہ ہوں اس کی وجہ یہ کہ میرے ساتھ ان کی اہلیہ نے ایک ٹرانسومیشن کی تھی میں اس پوری ٹرانسومیشن کا ذکر ابھی نہیں کرنا چاہتا لیکن اس ٹرانسومیشن میں یہ میرے ساتھ تھی روزانہ بھئی بیگم دبائی گئی میں ہے اکیلی ہے وہاں پر روزانہ اپنی بیوی کو فون کرنا پوچھنا خیریت دریافت کرنا اور پھر ان کو پتا تھا عامر ساتھ کر رہے ہیں تو ایک اتمنان ہوتا ہے انسان پھر انہوں نے بھی ماشاءاللہ جب بھی یہ سیٹ پر آتی تھی تو بتا دیں قیسر نے آج یہ کہا ہے اس طرح سے کر لینا یہ دوپٹا میں نے سہی نہیں پینا تھا یہ نہیں تھا تو ایک محبت والی بات ہوتی ہے بتا دوں میں ساتھ آجیں فرزیلا قازی صاحب سلام علیکم اور قیسر خان صاحب اور جناب احمد صاحب تشریف فرمائے احمد قیسر احمد قیسر کہیں گے انکو یا احمد نظامانی احمد نظامانی کیونکہ قیسر خان نظامانی ہے نظامانی ایک کاسٹ ہے اور حسن دی کی ایک بہت بڑی کاسٹ ہے اور بہت بڑے مشہور مشہور لوگ نظامانی پیر صاحب پگاڑوں کے پاس میں نے کافی نظامانی دیکھے تھے ماں بہت نظامانی تھے اور یہ زورین نظامانی بھی آپ نے تشریف فرمائے السلام علیکم آپ کو دونوں ماشاءاللہ بہت بڑے ہو گئے بچے میرے قد سے بڑے ہو گئے میں سایہ دیکھتے ہی رہ گیا تو یہ تو چھوٹے چھوٹے تھے جب میں نے ان کو دیکھا تھا اب ماشاءاللہ وکیل ہیں اور وکیل بھی اب دو بڑے بڑے رشید الرزوی صاحب اور آپ زبیری صاحب کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ اور یہ ضرور ماں باپ نے نام رشن کیا ہے تو لائک فادر لائک سن لائک مادر لائک سن تو اسی طرح سے یہ دونوں کریں گے امی نے ان کی بہت محنت کی والد نے ان کی بہت محنت کی اور چونکہ دونوں مثالی ماں باپ ہیں تو اس لیے آج کی ٹرانسویشن میں ہم نے ان کو مجھو کیا ہے کیسے ہیں فضلہ الحمدللہ آپ سنائیں ماشاءاللہ دیکھیں بچے بڑے ہوگے آپ ویسے کے ویسے یہ کمال کی بات ہے مجھے کسی نے پانی نہیں ڈالا میں پودا ویسے کا ویسے لگا رہے گیا ان کو پانی ہونے ڈالا یہاں سے بڑے ہو گیا تو بتائیں کہ بچوں کے ساتھ اب بخت کیسا کو کیونکہ دیکھیں آپ نے تو اپنی زندگی کو تین حصوں میں تقسیم کر کے رکھا میں نے دیکھا اور میں آپ سب کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے کسی کی زندگی سے کچھ سیکھنا ہے تو ان سے سیکھیں انہوں نے اپنی شو بیس کی زندگی بہت عروش پر روزی ڈراما کوئی بھول نہیں سکتا اپنے عروش پر اس کے بعد اپنی زندگی میں توازن پیدا کیا انہوں نے قرآن کو ترجمہ سے پڑھ کر اور بقاعدہ نہ صرف ترجمہ پڑھا بلکہ اس کو بیان بھی کیا لوگوں میں اور تیسرا انہوں نے اپنے گھرے لیو زندگی کو اور آج یہ کامیاب ماں ہے کامیاب بیوی ہے کامیاب بیٹی ہے اور میں سمجھتا ہوں مجھے اس میں کہنے میں کوئی آر نہیں ایک کامیاب میزبان بھی تھی اگر اس کو اور کنٹینیو کرتی تو آج ہم سوڑی گھر رہے ہوتی رمضان ٹانسوشن اصل میں بس جب آپ آگئے تو پھر مجھے کسی نے بلانی ہی چھوڑ دیا انہوں نے کہا آمر بھائی جو کر سکتے ہیں وہ آپ کہاں کر سکتی ہیں وہ ملٹی ٹیلنٹڈ میں نے کہا یہ تو ہے تو یہ ہمارے قیسر بھائی کے ساتھ آپ کا ظاہریکہ ایک سلسلہ رشتہ کا ہوا آپ پر شادی ہو گئی تمام چیزیں لیکن انسان جب ماں بنتا ہے اس میں بہت ساری تبدیلیاں آ جاتی ہیں وہ پیار محبت اپنی جگہ پر لیکن کچھ ذمہ داریوں کا احساس کچھ بڑھ جاتا ہے آپ پہ بہت بڑا میں نے دیکھا کہ جب ہم وہاں موجود تھی دوبے میں تو آپ بچوں کو بہت احمد سے بہت زیادہ زمانے بات کرتے ہیں یہ چھوٹا تھا نا یہ دزار جو ایرے بڑا بیٹا جواتا ہے آپ کو پتے اس سے آپ پر آیا تھا تو آپ نے جی دن یہ آیا تھے بچے پوچے آجائے پہلے ہی آیا تھا تو اس کو لے کر آپ نکل گئی تھی لنبا کا پاہ اور پھر آپ نے کہا میں دیر ما ہوں گی تو اب تو دو ہے ماشاءاللہ اب بہوے میں آ جائیں گی کچھ دنوں کے بعد پھر کیا رول ہوگا یہ بتا ہے پھر کیونکہ سرسول کا تو مجھے بتا ہے سرسول تو یہی کہہ گا کہ یہ تو بہی بیٹی ہے ہماری اب بچ تو فرزیلا اس کو نہیں ہے کہاں کرو کچھ یہ کہیں گے تو کچھ نہ کچھ آپ بہو کو ضرور نہیں میں کیوں کہوں گی دیکھیں ابھی ہم لوگ کا آپس میں ابھی بھی جو تعلق ہے گھر میں ہم جیسے رہتے ہیں اور اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو لگے گا کیسر مجھے کہتے ہیں ہرے بھائی تم ماں باپ ماں اور بیٹے ہو یا تم بہین بھائی ہو تو ہم بالکل دوستوں کی طرح رہتے ہیں اور آپ کو مزے کی بات بتا ہوں یہ مجھے گھر میں اممہ اممہ کچھ نہیں بلاتے پوچھے جارہ کیا بلاتے اب چاہتے ہیں اممہ نہیں بولتے گھر میں بہتا ہے تو ڈیریکٹ فزیلا بولتے ہیں فزیلا بولتے ہیں فزیلا جانی بولتے ہیں اس کا مطلب ہم نے شروع سے ایسا دوستان اس کا مطلب ہی کبھی آپ سے کوئی چھپائیں گے نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہم بہت بہت اچھی میری الحمدلللہ اپنے بچوں سے دوستی ہے تھانکس ٹو اللہ تو دیکھیں جب دوستی ہوتی ہے تو اس میں پھر آپ کو یہی آسانی ہوتی ہے کہ آپ کا بچہ کہ وہ ایک فاصلہ ختم ہو جاتا ہے وہ ڈسٹنس نہیں رہتا آپس میں ٹھیک ہے ایک لحاظ ہے احترام ہے لیکن دوستی اتنی ہے کہ ہر چیز اپنی مجھ سے شیئر کرتے ہیں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ مجھے پوچھتے ہیں بلکہ احمد تو مجھے کہتا ہے آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ میں اس وقت پریشان ہوں یا آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ میں نے آپ سے کوئی بات چھپائی ہے تو وہ میں کہتا ہوں پس مجھے پتہ چل جاتا ہے نہیں آپ کو نہیں 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 ایک اور بھانا چلتا ہے چلتا ہے بھائی کچھ نہیں ہوا ہے آپ بھی بیٹھا ہے ان کے اندر کچھ اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے خواہ وہ بڑی سکرین فٹ کیونے اندر ہے اس میں کامری میں جس میں وہ سی سی ٹی وی سارے دکھ رہے ہیں تو کہیں بھی تم اگر کسی سے مل کر بھی آوگا نا ہائی کوٹ میں درودہ تو یہ نہیں پتہ چل جائے پتہ درودہ اببہ جو ہے اببہ نے محبت دیکھ کی اس کے بعد اس کے بعد وہ بچارے اپنی جگہ پر آ کر وہ کونسی جگہ ہے جہاں پر لوگ تفریق نہیں جاتے ہیں خوکس پر پر وہ چھو بناو ہے پیرڈیس پوائنٹ یہ پیرڈیس پوائنٹ ہے یہ پس ان کے اندر سے پانی نگل جاتے ہیں ان کو پردے نہیں ہوتا بس اندر چپچا پیرڈیس پوائنٹ وہ تو ٹوڑ گیا وہ ختم ہو گیا وہ پیرڈیس پوائنٹ وہ ٹوڑ گیا ہمارے گھر کا جو نظام ہے وہ شکر الحمدللہ جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ ہم نے اپنی لیمٹس کو پہچان لیا کہ میں نے اپنی لیمٹس کو کراس نہیں کرنا ہے انہوں نے اپنی لیمٹس کو کراس نہیں کرنا ہے بچوں کی اپنی لائنز را ہوئی بھی ہیں تو ہم سب اپنی لیمٹس میں رہتے ہوئے اور کوشش کرتے ہیں کہ جو میری طرف ہاتھ نکلتا ہے میں دوں اور جو ان کی طرف ریسپانسبلیٹی نکلتی ہے وہ لوگ پوری کریں تو الحمدللہ کافی اب تک تو اس میں مکامیاب ہیں باقی ہاں گھر ہے جہاں چار برتن ہوتے ہیں تو وہ ہاں 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 وہ تو نوربل سی بات یہ تو ممکن ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ نہ ہو ایسا یہی ممکن ہے آواز تو آئے گی کھڑکنے گی بلکہ ابھی آپ ایک من سے بات پوچھ رہے تھے کہ یہ جو اتنا ٹائم جو گزرا اور بچے اب بڑے ہو گئے آپ یقین کریں مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ وقت کیسے گزر گیا اب میں اگر پیچھے دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں اچھا اتنے سال گزر گئے ماشاءاللہ اتنا گھر میں اتنا کام میں اتنا بچوں کے ساتھ میں بزی رہے کہ مجھے ایک دم سے لگا کہ یہ کیا ہوا جس سے میجک نہیں ہو جاتا اگر آپ خود بھی سوچیں تو ابھی مجھے لگتا ہے چھوٹے چھوٹے سے ساتھ کے سکول چھوڑ کے آتی تھی سب کچھ کرتی تھی اور ابھی ماشاءاللہ سے وہ تو مجھے کہتا ہے تم تو چھوٹی ہو گئی تو اب ہمیں تو یوں کر کے تم سے بات کرنی پڑتی ہے لیکن جو میں نے دیکھا تھا یہ بہت محبت کرتی جانبوں سے بہت زیادہ مطلب یہ کہ ٹرانسویشن کی اختدام کے بعد جب تک یہ احمد سے اور قیسر بھائی سے بات نہ کر لیں ان کی بجین ہی نہیں خدم ہوتی ہے فون نہیں آئے ابھی تک ٹائم نہیں ہے فون نہیں ہے پھر بات کر رہی ہوتی ہے یہ ایک بہت اچھی ماں ہے ایک بہت اچھی بیوی ہے اور اس میں ایک ریڈٹ گوز ٹو یو ایس ویل کہ آپ اگر ان کو ان کے کاموں میں اجازت نہ دیتے کرنے کے لیے آپ جیسا ہزبنٹ بھی بہت کم لوگوں کو بنچائیں آپ نے اجازت بھی دی آپ نے آگے بڑھایا اور پھر اس کے بعد یہ کہ نہیں ان سے پہلے میرے فادر نے مجھے بہت سپورٹ کیا اور یہ ایک کونسپٹ ہے کہ نہیں ہوتا لیکن سندھ میں بھی جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ بالکل اپنے بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں پڑھائی میں بھی یا کریئرز میں بھی تو اس کے بعد الحمدلللہ یہ ہوا کہ شادی کے بعد بھی کیونکہ انہوں نے تو شادی جب کی تھی تو میں آلڑی کام کرتی ہوں تو کبھی منا کرنے کی کوشش بھی کی نا تو میں نے سنا نہیں میں نے کہا دیکھیں آپ نے شادی کرتے ہیں آپ کو مطلب تھا کبھی میں نے منا نہیں لیکن میں نے کبھی بھی منا نہیں کیا یار دیکھیں آمر رہی نہیں کوشش بھی کی یہ ضرور ہے کہ جب یہ دونوں چھوٹے تھے تو فضیلہ بڑھا دس بارہ سال تک کام نہیں کیا تھا چھوڑ دیا تھا تچھا آدویا امکو اطلب پیارہ انسان لے لیا اچھا مطلب یہ بھائی بھائی نہیں بھائی بھائی نہیں منا آپ کی طرف بھائی بھائی بنھے خورو سے سائد لیتا ہوں لیکن آج بھی دچھا ہے نہیں آج بھی دب کوئی تو میرا تھی ساتھ دے رہا ہے یار ہدیشی بات ہے کوئی بات نہیں آپ ان کا ساتھ دیں میرے گھر میں تو میرے ساتھ دو پارٹیاں پکی ہیں پہلے مجھے زندگی میں دیکھیں میں کیا ساتھ دوں وہ آپ کا ساتھ خود دے رہے ہیں اور اپنے بھائیوں کی ایک ہی بہن ہوں تو جب شادی ہوئی تو بچے ماشلا ہوئے تو مجھے بڑا ہوتا تھا کہ بیٹی نہیں ہے بیٹی ہونی چاہیے تو کبھی میں ایک دو دفعہ میں نے اس طرح کر دیا تو ان دونوں نے مجھے کہ آپ کو کیوں ایسے فیل ہوتا ہے تو میں نے ان کو بتایا اپنے کنسرن اس کے بعد سے آپ یقین کریں یہ دونوں میرے اچھے دوست ہیں کہ مجھے وہ ہے ہی نہیں کہ بیٹیاں نہیں ہیں اور دونوں کچن میں بھی میرے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں کام کرتے ہیں بیٹی آئے گی نا آپ کے پاس اب ان کی بیلیاں جو ہوں گے بیٹی ہوں گی نا نہیں مجھے دیکھیں لگتا ہے کہ جو رشتہ جو رشتوں کی جگہ ان کو وہی رکھنا چاہیے یہ ہے آپ کے مسائل بہو جو ہے مسائل ان کے کیا ہے بتا آپ کو جو مجھے ہی لگتا ہے یہ ہی ہونے چاہیے تھوڑا سا لگنے کو ہٹا دیں سمجھلے روزہ لگتا ہے بہو کی اپنی ماں ہوگی بہو کی اپنی ماں ہوگی وہ اللہ تعالی جو بی بچی یہاں آئے یہ رہے گا زندگی ہے میں تو دوست ہوں گے اگر یہ نہ رہنا تو یہ زندگی مرضہ نہیں آئے میں تو دوست ہوں گے ان کو سمجھانے میں اور بحث کرنے میں جو لطف آتا ہے میں خاصتے کہ زندگی میں نہیں آئے آپ لیکن آپ جیت نہیں سکتے ہیں نہیں جانای میں کبھی نہیں زیتا ہر آدمی ہار جاتا جیت نہیں سکتا اپنے دیسے گھرنا ہے آپ کی بیٹے نہیں نہیں دیکھیں باس ہے بیٹی تو دیکھیں وہ جس کی ہے اس کی رہے گی میری تو بہو ہوگی ہو میری دوست بن سکتی ہے بیٹی نہیں ملاو نہیں بس کو نہیں بیٹی نہیں ملاو میرے یہ دوست بیسٹ بڈیز ہے اچھا یہ بڈیز جو ہے نا یہ ماں کا بھی اتنا ہی ساتھ دیتے ہیں جتنا میرا ساتھ دیتے ہیں ہم لوگ کچھ شوق ایسے ڈیویلپ ہوئے آپس میں ہم بھائیوں کے کہ ہم پرانی گاڑیاں خرید کے اور ان کو ہم ریسٹور کرتے ہیں بناتے ہیں پھر ٹرائیلنگ پہ نکل جاتے ہیں اس کو تو مجھے یاد ہے وہ کونسا بخار تھا ڈنگی اور یہ بندہ ادھر پہاڑوں پہ کھلاوا چھت کے اوپر گاڑی میں سمان لادرا اور چھت پہ کھلاوا وہاں سے اترا اور وہ گاڑی اتنی ممپی تھی اس کے پچھلی سیٹ پہ واپسی میں سو گیا مطلب آپ وہاں بیٹھنا مشکل اور یہ سو گیا ٹریکن پہ بھی گیا تھا یہ شابش ہے احمد کو گاڑیوں کا اتنا شوق تھا کہ جب یہ چھوٹا تھا تو اس کو جو بھی کوئی بھی گفت دینا ہوتا تھا کہتے ہیں مجھے موڈلز دیں تو ہم اس کو گاڑیوں کے موڈلز دیتے تھے یہ موڈل کو سامنے رکھ کے نا سجا کے لائن سے بس یوں بلیٹ کے ان کو دیکھتا رہتا تھا ارے بھائی دو گھنٹے گزر گئے کیا دیکھ رہے ہو کیا ہو گیا یہاں بھی کیا کر رہے ہو کیا ہے مصدر کیا وہ موسیشن میکر ایک شوق گاڑیوں کا دوسرا موسیشن گٹار اور یہ سلیم بھائی یہیں کہیں ہیں سلیم بھائی بھائی کو بلائی ہے وہ فون پہ کہہ رہا ہوتا کہ مجھے وائلنس اکھا دیں میں نے ریکویس کی تھی میں نے کہا کوبٹ کی وجہ سے وہ رہے گا ورنہ یہ وائلنس بھی ہو جاتا ہم تو ریکویس کی بھی ہے وائلنس بجانے بہت مشکل ہے تم پھر وائلنس بجاتے ہو کہاں جاؤ گے محبتیں لے گا کوئی چکر ہے کوئی وائلنس بجانے کا چکر نہیں اس پہ ہیوی میٹل بجائیں گے وائلنس کی نار اور اس پہ کیا ہے ہارمونکا اچھا ماشاءاللہ مگر میں آپ کو بات بچا ہوں یہ جو باتیں کرتی ہیں میں سچی آپ کو بات بچا دل سے بتا رہا ہوں یہ ساری باتیں یاد آتی ہیں میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کہ ابھی تو اللہ تعالی ان کو حیات دے زندگی دے اور ان کا سایہ پر تا دیر سلامت ہے جن کی ماں نہیں ہوتی پہ انہوں نے پاس ہلتا ہے ماں کے لیکن یہ باتیں ان سے کبھی رکوانا مت کہنے سے یہی باتیں یاد آئیں گے یہی ایک دم نہیں نہیں میں تو یہ نہیں کروں گے یہ ماں کی جو اداعیں ہوتی ہیں ماں کی اداعیں ہیں اسی لئے وہ جو خاموش بیٹھے ہیں وہ خاموش بیٹھے ہیں وہ بھی ایکچلی انجوائے کرتے ہیں نہیں نہیں یہ اداعیں جو ہے اب انجوائے بہت زیادہ کرتے ہیں میں نے شاید نہ کرتے ہیں اب جب میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کیا انٹریکشن ہو رہا ہے میں بڑی پیسٹ ہوں ویسے میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتی ہوں دیکھیں اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اللہ کا بڑا احسان ہے میں نے اور یہ میں آپ کے آپ کے لئے تعریفی الفاظ نہیں کہہ رہا ہوں یہ حقیقت نہیں فضیلہ صاحبہ جو ہیں وہ دن بہ دن بخت کے ساتھ ساتھ لوگ ڈھلتے ان میں ایک نکھار آ رہا ہے نکھار سبھی آتا ہے جب انسان اپنے گھر سے اپنے بچوں سے خوش ہوتا ہے صحیح بات ہے اور یہ نکھار آپ میں موجود ہے آپ آج آج کی لڑکیاں بھی دیکھ لیں اور آپ اپنے آپ کو بھی دیکھ لیں میں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا لیکن ما شاء اللہ جو نہیں نہیں آئی ہیں وہ بھی دیکھ لیں اور آپ کو بھی دیکھ لیں آپ ابھی بھی ہیروین آ سکتی ہے وہ آلت میں ہے کہ آپ نے ماں کے کردار دیکھنے شروع کر دی ہیں کیونکہ آپ کو بہو لانے کا شوق ہو رہا ہے دیکھیں اصل میں میں کہتا ہوں اچھین پیاری ماں بھی تو پیاری ہونی چاہیے نہیں نہیں ماں پیاری ہونی چاہیے یہ آپ کے ذہن میں نہیں ہے آپ کے ذہن میں ہے کہ بہو آنے والی ہے تو پہلے جو تکھا دوں میں کیسے کیونکہ آپ نے بہت دادا خطرناک ساس کا کردار بھی دیکھیں ہیں میں یہاں کیارکٹر کیومتに وہ کیا مسئلہ کیا ہے تم دونوں پلے بات تو نہیں کر کے آمیر بھائی سے بات نہیں کر کے تو بات اگر ہے کچھ كران چانہ چاہتے ہیں یہ معاہ کو بتایا اس کھالے کورٹ کے پیشے تو کچھ ہے اس کا مجھے نہیں پیتا لیکن اس کھالے کورٹ کے پیشے helikoٹ کے پیشے تو کچھ ہے ہے نہیں ابھی ابنے کے ذہن میں ڈالیں بھی نہیں اپنی ماسوم بچے ہیں نہیں نہیں نہ ماسوم تو ماسوم شاہدی لیکن آپ کی ابھی تک جو آنکھوں میں سپائے کیمرہ ہے اس نے نہیں پکڑا کہ کچھ ہے نہیں دیکھیں دوستی سارے لوگوں سے دوستیاں جن کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں وہ آپ کے دوست ہیں ہمارے ہاں ایک بڑی غلط ایک کونسپٹ ہے کہ اگر کوئی لڑکا لڑکی آپس میں بات کریں گے تو کچھ غلط ہی ہوگا ایسا نہیں ہوتا بڑا آپ کو کھلے ذہن کے ساتھ چلنا پڑتا ہے جب آپ کے بچے دنیا میں اڑتے بیٹھتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں تو ایسی کوئی چیز ہوگی تو یہ مجھے سب سے پہلے بتائیں گے اور مجھ سے شیئر کریں گے یہ مجھے پڑھیں گے اگر یہ نہیں بتاؤ نا جو میرا تجربہ ہے ایک مہینے کا ساتھ کام کے بڑھا ایک مہینے کا ساتھ کام کے بڑھا ہے مطلب یہ کہ یہ جب آپ سے آنکھیں بہت زیادہ چھوکا کے بات کریں گے سمجھ لے آپ پکڑے گے کیا آنکھیں بہت زیادہ چھوکا کے بات کریں گے ایک ہوتے ہیں آپ کیا مستہ ہے بتاؤ مستہ کیا بات مستہ کیا ہے سمجھ لے آپ پکڑے گے تو باتا دیئے گا چھپائیے گا یہ بہت زیادہ یا پکڑے جائیں گے ہاں پکڑے تو جاؤ گے بیٹا پکڑے تو جاؤ گے یہ وہ والے بچے ہیں کہ جو ہوگا آپ چھپالے تو الگ باتیں بچے نہیں ہیں آپ پر 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 میں بہتا رہا ہوں آپ نے اپنی جندیت پکی کر لیا ہے نا پکی کر لیا بی بی کو پکڑا کرنے میں ٹائم لگ گیا آمر بھائی اچھا امی سے قیسر صاحب کی بات کرائیے گا چونکہ آج ماں کا دن ہے چونکہ فرزیدہ صاحب آپ کی والدہ امی کا نمبر ہے جی امی میری ماشاء اللہ ان کو اصل میں آپ کو دیکھ کے بڑا خوش ہوتی ہے آپ سے ملاقات ان کی ہوئی ہے دبائی میں میں یہ بہتا رہا ہوں میں بتانا چاہتا تھا کہ امی کو جو اس وقت بیمار ہے میرے والد کو بھی وہ بیماری تھی اب تو نہیں رہے وہ تو میرے والد کہتے تھے میں جب آس ہسپلٹ میں تھا آگا خان میں تو کہتے تھے کھڑکی تو جب تک وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ کھڑکی بند کر دو میں ان کو دیکھتا رہتا تھا مجھ چھوڑ گیا مجھ سے اب مجھے یاد کیونکہ بہت سے بچے اکھٹا جاتے اور وہ بچے عظیم ہو جاتے جو اپنے ایسے حالت میں اپنے ماں باپ کیونکہ آپ بھی ہم بھی بچے میں ایسی تھے بلکل ایسی اب ہمیں کچھ یاد یا ہے تو امی اس وقت بیٹا کیا بیٹا میرا بیٹا کیا کہنے سے بلکہ آپ کو پتہ یہ بھی پتا ہوگا کہ اگر کبھی آپ گھر سے بھوکے چلے جاتے ہوں گے یا کچھ ہوگا تو آپ کی امی اس وقت کتنی پریشان ہوتی ہوں گی اور ماں کی وہ جو فیلنگ ہے بہتر سب میں ہی میں رائیٹ فیچر سکول میں بڑھتا تھا ٹیفن لے بھول کے چلا گیا تھا دس بجے ریسیس میں وہ آگئی ٹیفن لے کر آہ تو کھائے گا میرا بیٹا تو وہ دیکھر سلی گئی حالانکہ دیتی کچھ نہیں دکھانے میں اس میں عجیب سی چیزیں ہوتی تھی میں نے کہا کہ ماں آپ نے حساب سے دیتی ہے ابھی دیکھیں آپ کو پتہ ہے آپ کو سردی لگ رہی ہو یا نہیں لگ رہی ہو ماں کو لگ رہی ہوتی ہے میں پھر رہے ہو چاہتے ہیں اور پھر گالیاں کھاتے تھے گھر میں آتے تھے ماں دیکھتے تھے اچھ ہم تو آتی سوٹر پہن لیتے تھے گھر میں بچے کیا ہم ہی سمجھ جاتی تھے کہ اس نے اتار دیا ہوگا جاں گا تو آپ بھی یہ کرتے ہوں گے وہ پتہ سب چل جاتے یہ بلکل سب پتہ چل جاتے بلکہ ان کی وجہ سے تو میں کھانا بنانا سیکھی ہوں پہلے تو کیسر کی وجہ سے انہوں نے مجھے بلکہ کھسر آئے کھسر تو بچارہ کھاس آیا بیچ میں ایک دفعہ سے اسے ختم کر دو کر دیا بربا ہو گیا کھسر کی وجہ سے یہ ہوا کھسر نے یہ کر دیا میں آج جامر میں ایک کا ساتھ دوں آج میں نے کہا ساتھ دوں لیکن میں نے کہا کھسر کی وجہ سے میں نے سیکھا کیونکہ یہ کسی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے تھے پھر جب بچے ماشیلہ تو اب بچوں کو شوق ہے تو اب ان کی وجہ سے پکاتی ہوں دس بجے گیارہ بجے بھی اگر بچوں نے کھانا نہیں کھا اول تو یہ لوگ بدتمیز کھا لیتے ہیں لیکن اگر انہوں نے نہیں کھایا یا میں نے نہیں کھایا میک اپ ویک اپ نہیں اتارتی چیزیں رکھی ہاتھ و دھوے کھانا بکانے کھڑی ہو جاتی بلے رات کے بارہ بجے یہ بات ہے آپ یہ سوچیں ایک کامیاب ترین عورت ایک کامیاب فنکارہ ایک کامیاب مطلب زندگی گزارے اس نے اگر اپنے پورا وقت گزارے آپ کے ساتھ اور یہ سب کو چھوڑ کے تو یہ مثال ہے اس میں کوئی شبیر اسے میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ مثال ہے اور ایک اور مسئلہ بھی باتا ہوتا ہوں آپ دونوں کی بہت جگڑے کو ہوں گے لیکن زندگی کیوں گزار رہی ہے میں بتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہے قیسر قیسر ہوتا ہے بادشاہوں کا نام آپ کی زندگی میں شہانہ مزاج رہے گا ہمیشہ رہے گا کوئی کچھ بھی کر لے وہاں ختم میں تو ان کو سیزر کہتی ہوں وہ رہے گا بھئی قیسر ہے نا سیزر ہے نا مطلب بادشاہ ہے نا وہ مزاج رہے گا بادشاہ جو تھا اچھا سنیں سنیں میں ان کا بتا رہا ہوں ان کا بتا رہا ہوں وہ رہے گا میں بتاتا ہوں نا روک جہر لے تو وہ رہے گا اس لئے اگر کوئی آپ کو اس چیز سے روکنے کی کوشش کرے تو وہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے کیونکہ آپ کے نام کے جو سوتی اثرات ہیں پہلے ہوتے ہیں نا آڈیو ویجن افیکٹ سوتی اثرات سوتی اثرات ہیں قیسر اچھا یہ بولاتی بھی شروع سے قیسر ہے آپ کو میں نے تو یہ قیسر گھر میں کوئی اور نام ہو جائے پتہ لیں ٹیلی فون پر قیسر ہی سنا بولاتی ہیں اگر یہ قیسر کہتی ہیں تو وہ جو بادشاہت والا آپ کے اندر رکھے حکم چلنا میری مرضی کے خلاف کوئی کام نہ ہو یہ چلے وہ رہے گا دیکھیں کسی کے ساتھ اور ان میں ہے فضیلت میری فضیلتیں بیان کرو میرے بارے کو بتاؤ میں کتنی اچھی ہوں میں نے تمہارے کیا کیا ہے میں سب یہ سب بتاؤ ذکر کرتے رہو آمر بھائی پوائنٹ پر پوائنٹ مار رہا ہے میں آمر بھائی کی بات سبات نکال رہا ہوں کہ ان کا نام اگر فضیلہ ہے تو ان کے دادا نے رکھا ٹھیک ہے میرا نام اگر کیسر ہے تو میرے نانا نے رکھا ان کے دادا بہت بڑے حکیم بھی تھا ہجی مجھے بتایا دنجا ٹھیک ہے اسی طرح میرے نانا بہت ہی پڑھاکو آدمی تھے اور وہ ظاہر ہے بہت بڑے پولیٹیشن بھی رہے میرے دادا کے فادر حکیم تھے میرے دادا پولیٹیشن حضیلت بیان کر رہے ہیں بوری ذرہ نا آپ کم حضیلت بیان کر رہے ہیں گیر غلطی ہوگی بھائی بف کر دیں اگر آپ کسی کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اس کی ٹپ یہ ہے آپ کا ریلیشن کسی جیسے اگر میرے اپنے بچوں سے بھی جو تعلق ہے یا اگر میرا آپ سے بھی ایک تعلق ہے لحاظ کا محبت کا احترام کا وہ اسی وقت چلتا ہے اور اسی وقت اچھا رہتا ہے جب آپ اگلے کی پرسنالیٹی کو چینج کرنے کی کوشش نہ کریں آپ جیسے ہیں ظاہر ہے آپ ویسے ہی رہیں اور ہم آپ کو ویسے ہی ایکسیپٹ کریں میرے بچے جیسی ان کی ماں ہے وہ اس کو ویسے ہی کیا خصورت بات کیے انسان کو تکلیف ہی تب ہوتی ہے آپ اس کے ساتھ جیسے ویسے رہے اس کی پرسنالیٹی اسی چیزوں کو چینج کرنے کی کوشش نہ کریں میں تو کہتا ہوں ہم نے جتنا بدلنا تھا خود کو بدل لیا آپ کوئی چاہتا ہے کہ مزید بدلیں تو اپنا راستہ بدل لیں بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھی حضرت آئیشہ نے اپنا نام یہ نہیں کہا کہ زوج رسول یا زوج محمد یہ کہا بنت آئیشہ صدیقہ آئیشہ بنت صدیقہ ختیجہ بنت خوین زینب بنت جہاش فاطمہ بنت محمد علی جیسا جن کا شہر ہو تو یہ بہت آپ نے آپ نے ایکچولی اسلامی طریقے پر چلتے ہوئے ان کو آپ نے فضیلہ قاضی نے دیا اور ان کے والد صاحب ایک بڑے آدمی تھے وہ قاضی اگر نام آتا ہے اور مگر یہ اپنا آپ فضیلہ قیسر بھی کہتی ہیں خوشی سے کہتی ہیں میں نے خود دیکھا ہے یہ کبھی فضیلہ قیسر کہتی ہیں فضیلہ قاضی نہیں دیکھیں ایک چیز ہے نا دیکھیں آپ نے جس بنتے سے شادی کی اگر وہی کہ آپ کی آئیڈنٹیٹی وہ ہے لوگ آپ کو اس نام سے جانتے ہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں بلکہ میں تو آپ کو بزے کی بات داتا ہوں زورین اور احمد دونوں مطلب میں ان کو بھی یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں ابھی آپ نے زندگی میں آگے بہت سارا کام کرنا ہے بہت سارے لوگوں سے ملنا ہے تو اگلے کو ایک تو عزت دیں احترام دیں اور اس کی جو یہ نہ سوچیں کہ یہ دوسروں کے ساتھ کیسا ہے اگر کوئی آپ کو اس کے بارے میں بتائے کہ یہ ایسا ہے یا ویسا ہے تو میں انہیں کہتی ہوں یہ نہ سوچیں یہ سوچیں کہ یہ بندہ آپ کے ساتھ کیسا ہے ون ٹو ون آپ ہر کسی کے ساتھ تعلق رکھیں اپنی زندگی میں اور کسی کو بھی ریسپیکٹ دیں گے تو آپ کو آگے سے ریسپیکٹ ہی ملے گی اس میں تو مجھے خیر اعتزاز حسن نظر آتے ہیں اور اس میں مجھے رانا بھگوانداز کیا نظر آتے ہیں رانا بھگوانداز بہت پڑے وقیل تھے بعد میں جج بنے وہ اور وہ اسی کارپوریٹ سیکٹر کی ضرورت ہے لیکن کیا جج تھے وہ اور کیا آدمی تھے وہ اور آپ نے جو یہ بات کری اعتزاز حسن صاحب علی وہ ہم ان کا اسیمبلی کا ایک جلاس تھا جس میں وہ سپیچ غصے میں کر رہے تھے اور وہ آپوننٹ کو بول رہتے ہیں کہ ایل ٹکیو ٹو دے کورٹ اور میں تمہارے یہ کرتوں گا یہ احمد بیٹھے میں دیکھ رہے تھے کہ بابا یہ اتنے پاورفل لوگ میں نے کہا بیٹا لائر ہوتا ہی ایسا ہے پھر وہ اتنے دیسائیڈے کہ ہی وانت سو بکم لائر میں آپ کو بتا ہوں اتنا حسن صاحب اتنے زفردست آدمی میرے تو خیر ان سے ڈھگڑا ہی رہتا ہے اور رہے گا اور یہ اس پاس سے رہتا ہے کہ وہ کچھ چیزوں کو بالکل پسند نہیں کرتے یہ تو کیا پوچھتا رہتا ہے کہ نیل پوچھ لگا نہ صحیح ہے کہ نہیں ہے تو نے کیا ملہ بنا دیا سب کو میں نے کہا اتنا صاحب آپ میرے اپنے اگلی چیز ہے اس کو حالانکہ میں نے تو سیکھئی ان سے سب کو ایک دن اسمبلی میں تقریر کر رہتے ہیں اچھا میں نینے اسمبلی میں گیا دو ہزار دو کی بات تقریر کرتے ہیں شیر افغان نیازی ایک ہوتے تھے وہ بھی پیپلز پارٹی میں پہلے تھے لیکن اس کے بعد وہ پیٹر آٹ بن گئی اس میں چلے گئے تھے تو دسمبر کا وقت تھا دسمبر کا مہینہ تھا تو میں آپ کو بتاؤں جملے کیسے ہوتے ہیں اتنا صاحب تقریر کرتے میں کہا کہ شیر افغان صاحب آپ تو بولے ہی نہ کیونکہ دسمبر کا مہینہ اسے نیازیوں پر بہت بھاری پڑھتا تو اب یہ انہوں نے پوری ایک تاریخ بیان کر دی ایک جملے کے اندر بلکل آپ سے نے جنرل نیازی پڑھ پوری تاریخ بیان کر دی اور وہ اگدم چپ ہوگا بیٹھ گئے کہ بھئی ہے تو اتنا حسن صاحب کے پاس ایک علم ہے ایک نالج ہے اور ایک بہت بڑے آدمی ہے بلکل اور وکالت سے ہٹ کر آپ دیکھیں پوری وکلہ تحریک میں وہ سب سے آگے تھے وہ الگ بات ہے کہ جس کے لئے تحریک چلا ہے وہ آدمی سے نہیں لکھلا تو کیا کہ سکتے ہیں لیکن آپ اگر وہ بننا چاہتے ہیں اور وہ بنیں گے لیکن میں آپ کے بارے بتا رہا ہوں جو آپ نے ابھی سے چشمہ لگانا شروع کیا ہے یہ بہت پڑھاکو سر یہ چوئس سے نہیں ہے نہیں نہیں یہ وہ ہوتے اپنی اپنی ذاتی حیثیت سے بینیاز اپنے لئے کچھ کرنے کے بہت زیادہ متمنی لوگ ان میں یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں وہ پہلے سے آپ کو بڑا سمجھ لگتے ہیں پہلے بھی میں تھے بڑا Boy گلاسے لگا تھا کہ میں شاید آپ کو راجعو کھنا سمجھ2 کہ وہ گا Bone وہ پڑھی میں کبھی ہم سے بےٹھے ہمیں بلائے اپنے کرتے ہیں ہمیں بوڑے پےپ lamentے ہیں ابھی نے بلائے نہیںos تم bloody fullest بہتا ہے آمر بھائی آپ کا جب دل چاہے آپ صرف ایک گھنٹے کے نوٹس پہ ملکے ان کو میں نے دست بار ہم باتاؤں گی ایک گھنٹے ایک گھنٹے ؟ میں نے آپ کا اپنا گھر کبھی رکھ ہی نہیں آپ کا جب دل چاہے اچھا ہے اس پر مجھے آپ اسٹوڈیوز سے نکلے دودر تشریف لائیں نا ہاں یہاں بھی میری برائی ہے نا بسیئے کہ کیا بنائرہ ہو' کہتے ہیں کہ ہم اپنا بنامارا نوں میں بنامارا میں بنامارا پھر آپ ہالیں بنامارا باً حسام اور پھر آپ اس پرکھائیں گے مسائلے بھی بتا دوں گا وہ اس سان want بنا کے لائے تو فایدہ کیا ہوگا آمیر بھائی یہ خالی ٹی وی پر بات نہیں ہو رہی ہے ہو جنیا آپ کا بات ہے میری بات ایسی نہیں ہوتی اور بنا کے لائے کیا ہوگا بھائی بنا کے لائے تو تو بنایں گے کھڑی پہ آئیں گی یہ کھڑا دیا یہ کھڑا دیا یہ تھوڑی ہوتا ہے میرے کچھن کو پکھرا دیں گے صفائی کو میں کچھن کی صفائی بیسے بھی ہم خود ہی کرتے ہیں نہیں اور کچھنے پر خراب نہیں کروں گا نہیں مجھے مجھے لڑکوں سے کام کروانا آتا ہے آپ خرابتے ہیں میرے گھر میں آپ نہیں آئیں گے میں آپ کو پک کرنے ہوں گا سارے مسائلات آپ گھر میں ہوں گے ایک آپ فل فل دراز مانگوان دیجئے گا خود ہی لے آئیے گا آج پر لگ کر آئیے گا باقی سب چیزیں ہیں لیکن تھرڈ دے دن ہوگی ہے تھرڈ دے ظاہر ہے کہ ملنا جلنا اتنا ہے نہیں یہی آپ نے فیملی ہوگا نہیں ایک وقفہ لیتے ہیں وقفہ باہ حاضر ہوں گے ابھی ہمیں ساتھی موجود ہے اسلام علیکم برحمت اللہ